السلام علیکم سیفیوم الیکشن سیل میں میں ہوں احمد سامت طاہر اور آج کی شخصیت ہے مہدی حسین بھٹی آپ نے اسی کی دہائی سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا دو سے تین بار ایم پی اے رہے دو بار قومی اسمبلی کے ممبر رہے اور حافظہ آباد کو ظلہ بنوانے میں ان کا اہم کردار ہے ان کے بھائی بھی ممبر قومی اسمبلی رہے اور زشتہ عرصے کے اندر ان کا بیٹا بھی ممبر قومی اسمبلی رہا اور غرض یہ کہ ان کا پورا خاندان ہی سیاست کے اندر ہیں اور حافظہ آباد کے اندر یہ ایک سماجی اور سیاسی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں آج ہمارے ساتھ حافظہ آباد سے موجود ہیں فرق نواز بھٹی صاحب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سار جی بلکل ٹھیک آپ سنائیں کیا حال بلکل ٹھیک ٹھیک شکر تو آج ہم مہدی صاحب کے بارے میں شخصیت کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں تو مہدی صاحب آج کل کس پارٹی میں ہیں ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا تعریف کرا دیجئے ناظرین کے لئے اس میں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ میرا اپنا تعلق میڈیا سے اور اسلامباد میں زیادہ عرصہ جو ہے مجھے اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہیں تقریباً اس فیلڈ میں میڈیا کی اس فیلڈ میں تو حافظ آباد کی حوالے سے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ابتدائی طور سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں تو اس میں میڈی حسن بھٹی جو ہے وہ ایمپی اے رہے اور اس سے پہلے ان کا جو میڈی حسن بھٹی کا جو والد یا ان کے خاندان میں کوئی نہیں تھا ان کی کم از کم اس حوالے سے اپنی پہلی انٹری تھی سیاسی حوالے سے تو وہ غیر جماعتی انتخابات جب ہو گئے تو اس وقت وہ ایمپی اے بنے پھر ایمپی اے بننے کے بعد دوبارہ جو انتخابات ہوئے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ایمپی اے بنے تو میڈی حسن بھٹی نے بھی جو ہے جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں نے پارٹیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہی تو میڈی حسن بھٹی نے بھی یقینی طور پر جو ہے وہ پارٹیوں کو تبدیل وہ پی اے ملن میں تھے شروع میں پھر جو ہے ان کے جو ہے وہ کچھ اختلافات ہو گئے اور چونکہ ادھر تارڈ فیملی جو ہے وہ کافی زیادہ کلوز تھی نواز شریف کے اور ازاد اسیت میں وہاں ایک دفعہ جب افضل اسے انتارڈ جو ہیں وہ ایمینے بن گئے تو وہ شامل ہوئے پی ایم ایل این میں تو مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا پھر بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو اس وقت میڈی حسن بھٹی جو ہے وہ ایمینے بنے اور بینظیر بھٹو کو یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عزاز بھی ہے بینظیر کے لیے کہ ان کا جو گاؤں ہیں وہ برج دارہ ہے اور بینظیر بھٹو حافظ آباد میں جلسے کے بعد جو ہے وہ وہاں برج دارے میں بھی ایک رات جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے سٹیک کی یا ٹھہری تھی تو میڈی حسن بھٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا جو زیادہ تر شروع دن سے اب تک جو مسلسل سیاست میں رہنے کی وجہ ہے وہ ہے تھوڑا وہ کمپیرٹیولی جسے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کا عوامی سٹائل ہے ان کا چونکہ تارڈ فیملی کے بہت زیادہ تعلقات ہیں بیروکریسی کے اندر اور کافی جو ہے ان کا اثر و رسوخ رہا ہے اور اس میں جگہ بنانا جب بیدی بھٹی نے شروع سیاست میں حصہ لیا تو کافی مشکل تھا تو اس نے بالکل عوامی مزاج میں یا عوامی سٹائل جسے آپ کہہ لیں لوگوں کے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا ڈریکٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانا کھڑے ہو جانا یہ وجہ تھی اس کی کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ جیتا رہا اور مسلم لی کاف کی حکومت جب بنی تو اس وقت بھی وہ اس میں تھے امنے تھے دونوں بھائی اور پھر یہ ہے کہ بعد میں اس کا ایک بھائی جو ہے وہ وزیر بھی بنا اور شوکت بھٹی جو ہے یہ ایم پی اے رہا تھا اس دور میں جب کیو لیگ کی اغمت تھی لیکن دو ہزار تیرہ سے جو ہے نا وہ جب سے پی ٹی اے جو ہے انہوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شروع کیا تو وہ اپوزیشن میں رہے اور پی ٹی اے کی جانب سے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیا شوکت بھٹی نے اور اپوزیشن میں بھی وہ رہے اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی اے کو نہیں چھوڑا یہ مہدی صاحب کے بیٹے ہیں شوکت ہاں وہ وہ شامل ہوئے چونکہ مہدی حصر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ تھرو آؤٹ آج کے دن تک جو ہے وہ پی ٹی اے کے ساتھ جو ہے وہ وہ نہ صرف کھڑے رہے بلکہ میں یہ سمجھ دا ہوں کہ وستی پنجاب اگر ہم بات کرے ہیں اور پنجاب میں جس طرح لوگ دھڑا دھڑ پارٹیوں کو چھوڑ کر گئے ہیں تو مہدی حصر بھٹی جو ہے اس کے حوالے سے بڑی افوائیں بھی رہی جی کہ ابھی یہ جا رہے ہیں جی علیم خان کے ساتھ ابھی وہ دوسری پارٹی میں جو ہے وہ جائن کر رہے ہیں لیکن اس نے کہا جی کہ میں جو ہے وہ اپنی عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جا سکتا وہ پی ٹی اے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ پی ٹی اے کی جانب سے ہی نہ صرف انتخابات میں پورا پینل جو ہے وہ دے رہے ہیں بلکہ اس میں ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت برج دارے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مہدی احسن کے بیٹوں پہ بھتیجوں پہ اور دیگر پہ ایف آئی آرز ہیں اور بڑے پیمانے پر ایف آئی آر جو ہیں ریڈ پلیس کئی دفعہ کر چکی ہے پچھلے دنوں بھی یہی جو معاملات ہوئے ایک ناخوشگبار واقعی ہم کہہ لیں اور اس میں یہ تھا کہ ندیم عباس بھٹی جو شہید ہوئے کو تین سال پہلے کی بات ہے غالباً در کوئٹا میں تو وہ ان کی شہادت کے بعد وہ ان کا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ بڑی جو ان کی ویڈیو بھی ہوئی اس پہ پروگرام بھی میں نے کیا کہ جی یہ اس کا بھی دیرہ اسی طرح تھا جس کو جو ہے وہ توڑا گیا اور یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر جو اتنے سالوں سے مسلسل رہنا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید میدی حسن بھٹی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی اے کو چھوڑ جائے لیکن اس وقت تک بھی وہ بہرحال پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم پورے عظم کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی اے کے ساتھ ہیں اور پی ٹی اے میں رہیں گے تو تارڈ فیملی کے ساتھ رویتی حریف جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رویتی حریف جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں اور ماضی میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے اوپر جو ہے جب پی اے میں ان کی حکومت تھی وہاں ریٹ بھی ہوئے اور ایک مشہور مقدمہ بھی جو ہے ان پر ہوا تھا نواز شریف کی حوالے سے جو ہے وہ نواز شریف نے بھی براہ راست ایک اف آئی آر جو ہے وہ مہدی حسن بھٹی پر کروائی تھی تو آج کل ویسے ہلکہ بندیاں چینج ہوئی ہیں تو اس میں کیا اثر انداز ہلکہ بندیاں کی چینج ہونے پر ان کی آہ وورٹ بینک پر کوئی اثر ہوگا دیکھیں جہاں تک ہلکہ بندیوں کی بات ہے تو ان ہلکہ بندیوں سے ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو اثر ہوگا کیونکہ جب ہلکہ بندیاں چینج ہوئی ہیں تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس میں محترمہ سائرہ افضل تارر جو ہیں جو سابق وزیری مملکت بھی ہیں اور پی ایم ایم کی امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی کی اور ان کا جو ہے وہ یہ تھا کہ ہلکہ بندیوں کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے حالانکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ان کو تو ہلکہ بندیوں کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ گئی تھی جو ہے وال ایکشنل کمیشن ہے پاکستان میں کہ جناب یہ ہلکہ بندیاں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں تو یہ ہلکہ بندیاں تبدیل کی جائیں تو اس وقت بھی مہدی حسن بٹی کا کہنا تھا کہ ہلکہ بندیاں جو بھی ہوں جس طرح انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لیں گے تو اسی طرح کا جو ہے وہ اگر ہم بات کریں حافظ آباد کی تو حافظ آباد زلہ ہے اور زلہ حافظ آباد کو بھی اس کے بعد ترین مخالف بھی یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ حافظ آباد کو زلہ بن مانے کا کریڈٹ بھی مہدی حسن بٹی کا ہے وہ اس سے کوئی نہیں لے سکتا اور جہاں تک ڈیویلمنٹ کی بات ہے وہ ڈیویلمنٹ میں تو اس کا کوئی یہ مقاولہ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیویلمنٹس وہ اتنی زیادہ کرواتا ہے یا لوگوں کے ساتھ جو براہ راست اس کا تعلی ہے کہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک اپنا ووٹ بینٹ بھی ہے اور رزسٹ کرنے کے حوالے سے بھی اس کا یہ تھا کہ جب حافظ آباد کو دوسرے زلے میں گجرات میں ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈیویزن میں ڈال رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو اس وقت بھی مہدی حسن بٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتے ہوئے اوپر ریڈ علیہ کی خلاف کھڑا ہو گیا تھا کہ جناب اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم اتجاج کریں گے اور اتجاج میں چونکہ موٹروے جو ہے وہ بیٹی بٹیاں سے گزر کے جاتی ہے تو اس نے کہا کہ پھر ہم موٹروے بھی بند کریں گے یعنی اپنی پارٹی کے اندر اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے پی ایم ایل کیو کی تو اس وقت بھی ریڈ ہو گئے تھے مہدی ایسن بھٹی کی اوپر تو اس وقت بھی اس نے اپنے ممبر سمیت اور جتنے ناظمین تھے لوکل سطح تھے ان سب نے اپنے اسطیفے جمع کروائے تھے پرویز مشرف تھا اس وقت اور وہ بھی پہلا واقعہ ہے پنجاب کی میں سمجھتا ہوں سیاسی تاریخ کا کہ ایک جماعت میں رہتے ہوئے کوئی اتنے بڑی تعداد میں اسطیفے دیئے جس نے ریزسٹ کیا اور باقی لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس کو منتخب کریں چونکہ پی ایم ایم نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ سیرا افضل تارڑ بھی ایم ایم نے رہ چکی ہیں اور اس کے علاوہ شاید حسین بھٹی جو ہیں وہ بھی ایم ایم نے رہ چکے ہیں پی ایم ایم کی جانب سے ہی تو پی ٹی بھٹیاں میں بھی جو پی ایم رہے ہیں سابقہ وہ پی ایم ایم میں تھے بعد میں وہ آگئے پی ٹی آئی میں آج کل پھر وہ پی ایم ایم میں چلے گئے ہیں بارال وہ پی ایم ایم اور پی ٹی آئی کا تو یہ کام چلتا رہا لیکن اس میں ایک یہ جاتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ تھے شباہ شریف تو اس وقت زمنی انتخابات میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے وہاں سے سیٹ نکالی تھی اور اس وقت اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی اور وہ اس وقت کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ پی ٹی آئی سیٹ نکال لے گی لیکن وہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی تھی تو مہدی حسن بھٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور تاثر بھی نہ صرف رہا ہے کہ جی وہ شروع سے مہدی حسن بھٹی کی حق تک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کا تھا کہ جی یہ ریزسٹ کرتا ہے یعنی اس کو بار بار انتظامی حوالے سے اگر کہیں تو وہ انتظامیاں کے ساتھ اس کا بہت زیادہ ٹکراؤ رہتا ہے کیونکہ وہ عوامی حوالے سے جو ہے وہ پبلک کی سپورٹ پر زیادہ یقین کرتا ہے اور اب تو وہ بزرگ ہو گئے ہیں ستر سال کی ان کی ایج ہے اب تو ان کے بتیجے ان کے بیٹے بھانجے وہ بڑی مطلب ہے وہ آئے ہیں سارے لیکن اس میں جو فیصلہ کن حصیت ہے حافظ آباد کی وہ مہدی حسن بھٹی کی ہے کہ مہدی حسن بھٹی ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس نے جو ہے وہ آگے لڑنا ہے لئے انتخابات میں اور عمران خان کا آخری جلسہ بھی غالباً جو تھا جس میں ایک دفعہ پی ٹی اے بالکل نیچے کی ذرف جا رہی تھی وہ بھی حافظ آباد میں ہوا تھا اور کسانوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی سطح پر جو ہے یہ بات پائٹی کی اندر بھی کی کیونکہ وہاں اکثریت ہے کسان کی ہے چاول کی کاشت کا ہے تو یہ ہے پوزیشن جناب مہدی حسن بھٹی کی باقی جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے پی ایم ایل این اس حوالے سے کہ اتا تارڈ بھی کیونکہ گریبی عزیز ہے سائرہ افضل کا اور پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے ایک طرح کے فیملی تلقات ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا فیملی تلقات ہونے کے باوجود اور بیروکریسی میں بہت اچھی گریپ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کسی بھی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں جناب کانٹینیولی جو ہے وہ آ رہے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ حافظ آباد کی جو سیاست ہے وہ اس وقت تارڈ اور بھٹیوں کے گرد گھومتی ہے تو اس میں اگر آپ میدی حسن کو جو ہے وہ منس کر دیں پھر وہ ون سائیڈڈ سٹریفک جو ہے وہ جائے گی تو ایک طرح کا بیلنس بھی ہے حافظ آباد کے لوگوں کے لئے کہ وہاں جو بیلنس ہے اس کو بھی جو ہے ورکرا رکھا ہوا ہے حافظ آباد میں ان دو برادریوں کے علاوہ بھی کوئی برادری ہیں بلکل ہیں جی وہاں پہ کھرل برادری بھی بڑی تعداد میں ہے ان کو یہ تھا کہ شاید اس دفعہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ریاست کھرل ہے کہ ان کو ٹکٹ بیل جائے لیکن انہوں نے ان کو نہیں دیا آرائین برادری بھی ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ مجود ہے عصداللہ آرائین صاحبہ کیمپیہ رہ چکے ہیں اس دفعہ بھی وہ وہ ازاد حصیت میں لڑ رہے ہیں لیکن پی ٹی اے میں وہ شامل ہوئے تھے لیکن جو کہ وہ بزنس مین ہیں اور کاروباری بندہ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ مدد نظر رکھتا ہے مدد نظر رکھتا ہے وہ نہ کرنا پڑے تو دیگر برادریز میں نے کہا کہ کھرل بھی ہیں آرائین بھی ہیں گجر بھی ہیں ان کا جھکاؤں موسٹلی کس طرف ہوتا ہے یا بیلنسٹ ہے کن کا آپ باقی برادریز کا لیکن باقی برادرییاں جو ہیں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ حالات کے مطابق چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ طارد فیملی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں اور اس وقت چونکہ پی اے میں لین کے حوالے سے ایک وہ لائن لگی ہوئی تھی کہ سارے لوگ اتنی بڑی تداد میں مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں کہ اب ان کو صرف اگر ہم بڑی بٹیاں کی بات کریں تو وہاں سے یہ کینڈیٹس جو ہیں وہ بڑی اتراد میں ہیں اور اس میں مہدی حسن بٹی کا جو بھائی ہیں سابق امنے بھی اور وزیر بھی رہے علیاقت بٹی اس نے بھی بہت پہلے جو ہے وہ پی ای ای مل این کو جائن بھی کر لیا تھا تو اب ٹکٹ تو ہاں وہ اب ٹکٹ تو اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن بہرحال مہدی حسن بٹی کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو کہ ببستگی پارٹی کے ساتھ ہے تو یہ بھائی ہو یا کوئی بھی ہو تو فیصلہ جو ہے وہ پارٹی ہی کرے گی کہ کیا ہے تو اس حوالے سے ان کے اختلافات بھی ہوئے تو وہ پی ای مل این میں ہیں یعنی مہدی حسن کا سرکہ بھائی بھی پی ای مل این میں ہیں لیکن ٹکٹ جو ہے وہ آلٹی میٹلی پی ڈی بٹیاں سے جو سابق ایم بی اے رہے ہیں پی ٹی آئی کے وہ انہی کے فیملی کو جو ہے یہی لگ رہا ہے کہ ان کو جو ہے پی ای مل این ٹکٹ جو ہے وہ دینے جو رہے ہیں یہ آپ نے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کر دی کہ بھائی ان کے پی ای مل این میں ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کے مقدمے بھی ہیں بھٹی صاحب پہ مہدی صاحب پہ ان کا بیٹا بھی الیکشنرے گا تیستہ تو ڈوائیڈ اینڈ رول باری پالیسی ہے دیکھیں اس میں جو اصل بات ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس میں بے شک ان کا بھائی پی ای مل این میں ہے لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ پی ای مل این تو اس کو ٹکٹ بھی نہیں دے رہی یعنی پی پی سے وہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں ایم اینے کے لیے تو سائرہ افزل تارٹ بھائیڈ سپورٹ کرنے کو تیار ہے لیکن ان کو ایم پی ای کا ٹکٹ بھی نہیں مل رہا اصل بات یہ ہے کہ جو ووٹ بینک ہے جو جب تک میدی حسن بٹی زندہ ہے جو ووٹ بینک ہے میدی حسن بٹی شوقت بٹی ان کا بیٹا ہے یا دیگر ان کے جو عزیز سکندر نواز بٹی ہے ان کا باتی جاہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے گھوم رہے ہیں کہ بھائی ووٹ بینک جو ہے وہ میدی حسن کا اور یہ اس نے ثابت کیا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ میدی حسن بٹی کا ہے اور وہ چونکہ اس نے جڑت رکھی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس لیے جو ہے اس بات کو بھی لوگوں کو ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ہے پھر جو پولیس کی جانب سے غیر ضروری تیزی ہے اس سے پہلے آپ نے سنا آگا کہ بڑا مشہور چھانگا مانگا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو چھانگا مانگا والا کھاتا ہے اس میں شروع میں جب یہ ایم پی اے بنا تھا ایک دفعہ تو ایک اور یہ پہلی دفعہ ریڈ نہیں ہوا اس وقت بھی پولیس نے جو ہے وہ ریڈ کیا تھا ایک نام تھا رائے زمیر الہسن آج کل وہ کینی ڈیٹ بھی ہیں وہاں سے ازاد حصیت میں وہ رائے زمیر الہسن کا ان چار پانچ لوگوں میں آبد باکسر ان کے ساتھ نام آتا تھا پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو رائے زمیر الہسن اور اس کا بیٹا دونوں ایک گجرات کے ڈی پی او تھے ایک سیال گورٹ کے ڈی پی او تھے تو مطلب ہے یہ اس وقت بھی ایک اسی طرح کا بروٹل قسم کا ریڈ برج دارے پہ ہوا تھا تو اس پہ بھی لوگوں کی ہمدردیاں بڑی تھیں بلکل اسی طرح جس طرح انہوں نے ابھی ریسنٹلی ریڈ کیا اور کیسر جمیل وہ اس کو آلموسٹ لیڈ کر رہا تھا جیسے وہاں بار پریزیڈنٹ ان کے کاغذات بھی بھاڑے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ اگلے کو گیج کر رہے ہوتے ہیں اگلے کی بغیر کمپین کے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بغیر کمپین کے جو ہے نا وہ چیزیں آپ نے آسان کی ہیں کہ جیسی یونیورسٹی کا بھی اور اس کا کریڈٹ ہے گورمنٹ یونیورسٹی جو ہے حفظباد کیمپس جو ہے حفظباد کیمپس نہیں بلکہ وہاں یونیورسٹی کی اکشاف جو ہے وہ بھی زلے میں وہ لے کے گئے ہیں مہدی حسن بھٹی یہ جو سابقہ عمران خان کی حکومت ہے پھر جو ڈیویلمنٹس ورک ہے اس میں بھی بڑے پیمانے پر جو ہے اور جہاں تک باقی ہے جابز کے حوالے سے تو اس میں بھی ہم نے نہیں سنا کہ جی اس نے کو بہت بڑا نواز دیا اپنی برادری کو یا باقی اس میں بھی عام لوگ جو کوئی بھی عام بندہ ہے اس لیے وہ جو برائے راست اس کی کنیکٹیوٹی ہے یہ ہے اس کا ووٹ بینک وہ ڈریکٹ لوگوں کو مثال کے طور پر اس کے بارے میں ایک بڑا واقع ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک جابل ایکشن میں آئے نا آیا تو ایک بندہ کہہ رہا ہو جی کہ میں رہا میں نے ووٹ میدی حسن بٹی کو دینا ہے تو میں نے ذاتی طور پر اس سے بوچھا کہ بابا جی آپ نے کیوں دینا ہے کہتا جی میں تو منجی لگا رہا تھا تو مجھے وہ چاول کی فصل میں پوری طرح وہ میں تھا پانی میں تو وہ پانی کے ساتھ آکے اس نے وہ مجھے ملا مجھے حق کیا میرے ساتھ جو ہے وہ کیا تو یہ یہ ہے یہ ہے کہ دو طرح کی پالٹیکس ہے پہ جاب میں ایک یہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ پگو چودریوں کی طرح بڑیروں کی طرح پالٹیکس کریں دوسرا ہے کہ آپ پبلک کی زبان میں یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں جس جس کو تھڑے کی سیاست تو میدی حسن بٹی نے جو خود ہے نا میدی حسن بٹی کی اعترد تو اس نے تھڑے کی سیاست کی ہے یعنی اس نے وہ زمین پہ آیا ہے تو وہاں پہ بیٹھ گیا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ پیٹی ہی میں آنے کے بعد ذرا اس کو تھوڑا اور وہ بوسٹ مل گیا کہ جی دیکھیں یہ بات تو کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور جو اس کی کمیاں گتائیاں تھیں وہ جو یہ کاروائی ہیں میں نے تو کہا میں نے کہا جی تارڑ فیملی جو ہے اس کے ساتھ کو لگتا ہے کہ وہ بہت ذہین آدمی نہیں ہیں بلکہ وہ کوئی میتھی حسن کے وفادار لگتے ہیں جو ان کو ایسے اقدامات کریں کہ وہ انتخابات میں دوبارہ ان رہیں دوبارہ جو ہے وہ ان رہیں کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے عوامی سطح پر تو ہمارے ہاں چونکہ وہ بیٹی بیٹیاں وستی پنجاب کا اور ایک وہ ہماری سندل بار کی رغیت ہے کہ لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ آپ چار دوڑیں لوگوں پر چار دوڑیں کو پمال کریں تو اس کا فیدہ سیاسی طور پر جو ہے وہ تارڈ فیملی خود جو ہے وہ دے رہی ہے مہدی حسن بٹی کو آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ نواز شریف نے خود ایک ایف آئی آئی کروائی تھی تو وہ واقعہ چھوٹا سا ناظرین کے لئے اگر یاد دہنی کے لئے رکال کرانے کیا ہوا تھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ نواز شریف کا وہاں پہ جلسہ تھا تو وہ جس طرح جلسے میں آپ کو پتا ہے کہ رویتی حریف کے طور پر مہدی حسن بٹی جو ہے وہ رویتی حریف تھا تو نواز شریف جب جلسے کے لئے آیا تو یہ پتا نہیں چلا بعد میں کہ وہ کس نے ہوای فیرنگ کی یا کوئی وہ ہوای فیرنگ ہوئی تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ براہ راست نواز شریف نے مہدی حسن بٹی پر جو ہے وہ درج کروایا کہ میرے پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ مہدی حسن بٹی نے کیا ہے لہٰذا عطا تارڈ سہرا افزل تارڈ سابق صدر رفیق تارڈ مروم جو ہیں تو وہ ایک طرح کا اپنا پی ایم ایل این میں تو مہدی حسن بٹی کو پتا ہے کہ کوئی گجائش نہیں ہے ہاں البتہ پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ ہم یہاں سے اگر ہمیں دوبارہ وہ انٹری مل جائے تو ہم شامل کرنے کو بھی تیار ہیں چونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے دستقال موس خالی ہے اس طرح کا ان کے پاس کوئی گینریٹ نہیں ہے لیکن مہدی حسن بٹی کا کہنا تھا کہ نہیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں آپ جو ہے جو کچھ بھی ہو میں وہ نہیں جو رہا میں عمران خان کے ساتھ ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے شاید ایک اچھ مصبت بات بھی ہے کہ آپ پارٹیوں کے ساتھ اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ اگر کھڑے رہتی ہیں تو اس بات کا بہرحال جو ہے وہ اس کو کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے جہاں بہت سارے ڈسکریڈٹ بھی ہیں مہدی حسن پر یہ نہیں ہے کہ جی ڈسکریڈٹ نہیں ہے بہت سارے ہیں مثلا ایک کتاب لکھوائی گئی تھی یا لکھی گئی تھی اپنا بزارِ حسن تکی وہ آپ پڑی مشہور بہت مشہوری تھی پارلیمنٹ سے بزارِ حسن تکی پارلیمنٹ سے بزارِ حسن تک اس میں بھی جو ہے ان کے بھائی کا جو ہے جن کا میں نے بتایا جی لیاقت بھٹی پہ گفتگو ہوئی دیگر معاملات کی حوالے سے ہوئی تو وہ اسابلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھٹی صاحب کے کوئی معاملات جو ہے کبھی بھی کوئی اتنے وہ شاندار آب نہیں کہہ سکتے جب وہ البتہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گریپ پر ہو رہے ہیں میں فون کے اوپر جو ہے کیونکہ عام آدمی کے لیے کئی دفعہ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا یا باقی ایون دین میرے پاس چونکہ ہمارا وہ قریبی اس حوالے سے کہ زلے میں جب کبھی میں جاؤں تو ایک دفعہ وہ نا مہدی حسن بھٹی جب مہدی ندیم عباس شہید کی حوالے سے ہم وہاں پہ گئے تو وہ اپنے بھٹی جنکور باقی کو کہہ رہا تھا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں آپ نے تو عام لوگوں کے لیے جانا ہوتا ہے مجھے پتا چلا ہے آپ بھی پیچھے جناب پولیس کے اس ایچوں کے ساتھ وہ چائے پینا شروع کر دیتے ہیں آپ کا کام ہے پبلک کے لیے جائیں اس سے اپنا کام کروائیں اس سے زیادہ ہمارا پولیس ہو یا انتظامیہ ان کے ساتھ وہ کوئی نہیں ہونا چاہیے تو اس کا ایک اپنا مزاج اپنا مزاج اپنا اسٹائل اور پولیٹیکس کے اندر بلکل اپنا مزاج ہوتا ہے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے وقت دیا مہدی صاحب کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کیا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی نئے شخصیت کے ساتھ ہم آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ بلکل بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین کو نہیں آپ کا بھی شکریہ جی کہ آپ نے میرے ظلے کے حوالے سے بات کی اور میں نے کوشش کی کہ جو میرے پاس دیاننداری کے حوالے سے جو انفرمیشن تھی میں تو کسی جماعت کے ساتھ ہوں نہیں لیکن یہ وہ ہے جو پپلک کے نفس کے مطابق میں نے بات کی ہے اس پہ اگر آپ ظلہ حافظ آباد پہ بھی جا کے یہی چیزیں دورائیں گے تو آپ کو ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ یہی بات جو ہے اس کی تصدیق کریں گے بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے فرق نواز بھٹی صاحب جو میڈیا پرسن بھی ہیں ہوسٹ بھی ہیں وہ ظلہ حافظ آباد کے اندر مہدی حسین بھٹی صاحب کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں بات کر رہے تھے اس پہ انہوں نے نواز شریف علا واقعہ ان کی جتنی بھی خدمات ہیں علاقے کی وہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا آج کلکس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اس کو ڈسکس کیا جلد ملتے ہیں نئی شخصیت کے ساتھ بہت شکریہ